اسلام علیکم جیوری کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اور کیسے چل رہے ہیں آپ کے پھول اور پودے ہیں ویوری آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسا پودہ جو ہے تو درخت لیکن درخت بنتے بنتے اس کو بہت ٹائم چاہیے اور اس میں ورائٹی بھی کافی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے جو نپر جو نپر سلور اب دوسرے جو پودے ہیں مومن ان کے پتے جو ہے وہ موسٹلی گرینی ہوتے ہیں اور بندے کا جب مور ہوتا ہے نا کہ یہ گرینڈی کو بریک کیا جائے تو ایسے پودے جو ہے کلر بریک کرنے کے لیے بہت زبردست ہیں اس پہ جتنی تھنڈ پڑتی ہے دو پڑتی ہے تو اس کا کلر اور زیادہ جو ہے وہ سلور ہوتا ہے اور اس کی شیپ آپ دیکھ رہے ہیں سرو سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ در ڈیفرینٹ ہے دائیں بائیں بکھری ہوئی کرسمنس ٹری کی طرح اس کی برانچز ہیں یہ دیکھیں آپ ذرا پڑت پتے دیکھو اور کریں اس کو یہ اگر گرین ہو تو سرو جا مور پنکھے لگے گا لیکن یہ کرسمنس والا سرو جا مور پنکھے اس سے ملتا جلتا ہے اور یہ جو ہے پھیلاؤ کے حساب سے گراؤن کور ٹائپ ہے لیکن تھوڑا سا اس کو اٹھے ہوئے پودے یا جو جگہ بھرنی ہو کوئی کارنل بگرہ ہو یا کوئی ایسی جگہ جاں پہ چاہتے ہیں کہ یہ جگہ بھر جائے اور اس میں سے گراؤن پہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو یہ زبردست چیز ہے جنیپر جو ہے پاکستان میں زیارت میں بہت بڑے جنگلات پائے جاتے ہیں اور یہ وہ درخت ہے جو صدیوں میں جا کے درخت بنتا ہے ہمارے ہاں اپنے لگا دیا ہے تو دس بارہ سال بعد یہ درخت نہیں ہے یہ جاڑی ٹائپ ہی ہوگا درخت بننے کے لئے اس کو صدیاں چاہیے آپ دیکھ لیں اس کا کلر اس کی خوبصورتی کتنا زبردست کا اس کا خولیج ہے اور جب دوسرے پودوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ اس کا کلر ہم بریک کریں گے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ دو چند ہو جائے گی دیکھیں کتنا خوبصورت ہو اس کا ٹچ ہے اس کے پتوں کی جو شید ہے اس کو کٹ فلار میں لوگ جوز کرتے ہیں ارینجمنٹ میں جوز کرتے ہیں اس کا کٹا ہوا پتہ جو ہے وہ بھی کافی دنوں تک ہتوں تک جو ہے نا وہ فریش رہتا ہے اور یہ اگر تیار کرنا ہو تو آج کا لسٹ کی آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور کٹنگ سے بڑا کامیابی سے جو ہے وہ یہ پراپوگیٹ کیا جا سکتا ہے امید یہ ویڈیو ہے آپ کو پساندہ آئی ہوگی معلومات پساندہ آئی ہوگی نئی ویڈیو میں اس کی جو جنیپر کی کٹنگ ہے کٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا سی اس کی کٹنگ بنانی ہے اور کیسی کٹنگ الگانی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی